بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوتیوب فیملی کیسے آپ سب تو یہاں پر آپ شورٹ و لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو آج بہت اچھی اچھی ٹیپس اینڈ ٹرکس دیکھنے کو ملے گی کچن کے حوالے سے جسے آپ دیکھ کر انشاءاللہ انشاءاللہ بہت سا فائدہ حاصل کرنے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیپس نمبر ون ہم گڑ کو کیسے سنبھال رہے ہیں لے کر اس میں گڑ کی ایک ڈلی کو لپیٹ کر آپ نے اس طرح کا ایک بوکس لینا ہے اور اس بوکس میں آپ نے ون بائی ون جتنا بھی گڑ آپ کے پاس ہے وہ ایک ایک ٹیشو میں سیپریٹ کر کے رکھ دینا ہے سردی ہو یا گرمی ہو ہمیں بہت کام آتا ہے چائے میں اور میٹھا پکانے کے کام آتا ہے جب ہم نکالتے ہیں تو اس کے اوپر عجیب سی جو ہے نا گرین کلر کی کچھ چیز سی آ جاتی ہے جالس آ جاتا ہے جو پھر چیز کو چینج کر دیتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے تو یہ اب آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں آرام سے یوز کریں خراب نہیں ہوگا ٹپس نمبر ٹو تو اکثر میں کیتی رہتی ہوں جو ٹیبلٹ ایکسپائر ہو جاتی ہیں ان کو مت پھینکا کریں وہ بھی کام آنے والی ہیں ایک آپ پول لے لیں اور ٹوٹ اس میں ٹیبلٹ ہم نے ایڈ کر دی ہے یہاں پر فل گرم پانی اُبلتا کھولتا ہوا آپ نے ڈال دینا ہے اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے جو فینسی چھولوں کے برنر ہوتے ہیں وہ بہت خراب ہو جاتے ہیں چائے پتی سالن گرنے سے اکثر بچیاں کوکنگ کرنے جاتی ہیں تو اتنا بچاری کیر نہیں کر سکتی تو خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے بیکنگ سوڈا بھی ون ٹی سپون بھر کے ایڈ کر دیا وہ ٹیبلٹ ڈال دی اور اب یہاں پر یہ برنر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پتی دودھ کلی اس میں دودھ بھی گرا تھا اور چائے بھی گری تھی تو میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں نے اسے اکیلے میں نہیں دھویا آپ کے ساتھ اور سامنے شیئر کیا ہے آپ کو تو یہاں پر اس کو ڈیپ کر لیں آپ اچھے سے جب یہ ڈیپ ہو جائے گا تو تب ہی یہ جو ہے نا اپنا کام دکھائیں گی ٹیبلٹ ہو اس کے بعد آپ نے ون ٹی سپون بھر کر ہارپک یہ دیکھیں کیسا رییکشن دکھایا ہارپک نے پہلے بیکنگ سوڈا نے دکھایا تھا اور اس سے ڈبل ایکشن دکھایا ہے ہمارے ہارپک نے جو کہ ہمیں صفائی کرنے کے لیے آسانی جو پہ دیتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھنٹہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں سارا نا میں نے اس کے ساتھ ہاتھ لگائے کچھ اب آپ کے سامنے پانی بھی جو ہے نیم کرم ہو گیا اب ہم نے اسے نکالا ہے تو اس کے اندر سے ساپ بلکل جتنا بھی کچھ رہا تھا وہ سارا بول میں چلا گیا کانچ کے اور یہ صاف ستر ہو گئے باقی یہ نشان رہے گئے ہیں تو یہ نہیں اترنے والے ٹھیک ہے یہ لوہے کا ہے آئی دنگ تو یا پھر بریش مال لیں ٹرائی کر لیں اگر اترتے ہیں بٹھ یہ اترنے والے نہیں ہیں جل جاتے ہیں تو دن میں ہی اترتے ہیں تو یہاں پانی کتنا گندہ ہو گیا اور یہ کتنا صاف ہو گیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ میری ٹپس بہت ہی پسند آنے والی ہوگی تو اگلی ٹپس بھی بہت ہی زبردست ہے یہ ہے ہمارا زدی جانوں جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں پھول جانوں یہ جب بھی ہم لے کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ گیلا ہو جاتا ہے اسے ہم بہت بچاتے ہیں پھر بھی گیلا ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل سے سوکتا ہے اور یہ ایکسپینسیف اچھا خاصہ ہوتا ہے تو اس کی کیئر ہم کیسے کریں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی آپ نے کر دینی ہے چھوٹیاں اور یہ جو ہے نا کیچریں جو ہم کلات کی اوپر لگاتے ہیں کپوں کی اوپر لگاتے ہیں سکانے کے لیے اسے ہی آپ نے جھاڑوں کو بھی سکانے کے لیے ایک ایک اس کی چھوٹی پکڑ کے اس کی اوپر لگا دینی ہے کیونکہ جب یہ گھیلا ہوتا ہے تو یہ کالا پڑ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے پھر مزہ نہیں آتا اس سے جھاڑوں لگانے کا تو آپ نے ایک ایک کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا تنکہ تنکہ کر کے اور اس کو اس طرح آپ نے ساری کیچریں لگا دینی ہے اور پھر اس کو آپ گیلنی میں یہ چھت کی اوپر جہاں پر بھی آپ کی دھوپ آتی ہے اس طرف آپ اس کو رکھتے تو یہ تقریباً دس پندرہ منٹ میں آدھا گھنٹہ دو گھنٹہ میں سوک جائے گا جتنا گھیلا بھی ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا بھی لگ رہا ہے اور جلتی سوک بھی جائے گا آئی ہوپ یہ ٹپس بھی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے آگے چلتے ہیں جی استری کی طرف تو استری اکثر بہت جلتی گندی ہو جاتی ہے ہم کر کے در ادھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو اس کو صاف رکھنا چاہیے آج کل جو ہے نا الیکٹرونک کی چیزیں بہت ہی ایکسپینسف ہو گئی ہیں تو اس کو میں صاف کروں گی اکوا کا نیل ریمور یہ بہت اچھی جو ہے نا چیزوں کو صاف کرتا ہے میں اکثر اپنی استری اور اپنی چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ صاف کرتی رہتی ہوں یہ صرف نیل کے لیے نہیں ہے یہ جو ہے نا اور بھی بہت ساری چیزیں صاف کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم آئرن کو صاف کریں گے تو یہاں پر میں آپ سے گزارش کروں گی ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور لائک کو ضرور کیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں اس طرح ہماری خوصلہ حفظائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لے کے آتے ہیں تاکہ جتنا فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے اتنا ہی ہماری ذات سے آپ کو بھی پہنچے اور بہت سی ایسی ٹپس ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو وہ ہم آپ کے ساتھ بلکل بھی شیئر نہیں کرتے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی معنی نہیں ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ ان سب ٹپس کو یوز کیا کریں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نا فائدہ ہوگا تو یہاں پر اسی نیچے سے دوبارہ خراب ہو چکی ہے پہلے بھی ایک دفعہ میں اسے کلین کر چکی ہوں بٹ اب دوبارہ میں نے اسے کلین کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے میں نے اسے ٹیبلٹ کے ساتھ کیا تھا اب جو ہے میں اسے کسی دوسرے طریقے سے کروں گی تو اب میں آپ کو چھوٹی سی ٹپس بتا دیتی ہوں یہاں پر کہ آپ نے تار کو کس طرح رکھنا ہے تار جو ہے نا آپ نے یہ تار خراب ہو جاتی ہے جس طرف مڑتی ہے اسی طرف سے کڑک ہو کے خراب ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے اس طرح ربڑ بین اس کے اوپر لگا لینا ہے اور تار کو اس کے اندر آپ نے کر دینا ہے اور اب آپ اس کو علماری میں رکھ دیں وہیں پر یہ سیف رہتی ہے جہاں پر کپڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح کتنی اچھی لگ رہی ہے اور بس یہ میری ٹپس جو ہے آپ کو اچھی لگے گی بہت تو یہاں پر جی ہمارے پاس اکثر رف کپڑے گھر میں پڑے رہتے ہیں اور ان پھینکنے نہیں چاہیے یہ بھی ہمارے کام آ جاتے ہیں کچن کے کام آ جاتے ہیں تاول آج کل آپ کو پتہ ہے ایک ایک پیکٹ تین تین چار چار سو کا آرہ ہے اگر آپ حرض میں جاتی ہیں تو اس سے اچھا اس طرح کی آپ شٹیں لے لیں اور ان کو ایک کنچی لے کے ان کو آپ کٹ کر لیں میں نے شٹ کو ڈبل کر دیا اور یہاں سے اس شٹ کو میں کٹ کروں گی یہ آپ کے بہت کام آنے والی کچن میں چکنائی ہو جاتی ہے اچانک تیل گر جاتا ہے یہ چائے گر جاتی ہے یہ کوئی چیز آپ میں پکڑ نہیں ہوتی آپ کو نہیں مل رہی ہوتی تو یہ سامنے سے بہت ساری پڑی ہوئی آپ کو مل جاتی ہیں آپ اس کے لئے ہم ارگنائزر بھی ایک اچھا سا بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس دو شٹیں تھیں میں نے دونوں کٹ لی ہیں اور یہ بس آپ جو بھی شیئے پائے گا اس میں آپ نے کٹ نہیں ہے لیکن ذرا یہ پتلی پتلی ہیں تو آپ نے بڑے بڑے جو ہے نا اس کے پیس کٹ لینے ہیں بہت چھوٹے نہیں کرنے یہ دیکھیں یہ تقریباً میں نے تین بنا لی ہیں دو شٹوں سے دو دو پیس ہمیں ملیں تو ٹوٹل ہو گئے چار پیس تو اسی طرح بہت ساری شٹیں ہوتی ہیں تو آپ ان سے ایزی لی یہ بنا سکتے ہیں اور ان کو اس شیپ میں آپ پیک کر لیں اب ہم اس کے لئے بنائیں گے زبدہ سوگی ناظر اور وہ بھی جو ہے نا ہم ایک ایکسٹرا چیز سے جس کو آپ کچھرا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں اس سے ہم بنا لیں گے تو یہ چیزیں پائیدار نہیں ہوتی یہ میں نہیں کہوں گی کہ یہ بنی ہوئی پڑی رہتی ہیں بس جب بھی آپ کا موڈ ہو تو آپ بنا لیں اس طرح ٹیشو کا ڈبا لیں اور اس میں بہت ساری اس طرح کے ٹاول بنا کے رکھ دیں اور جب ٹوٹھوٹ چاہے تو آپ اس کو پھینک سکتی ہیں دوسرا بھی بنا سکتی ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے ہر چیز آپ کو تیار پڑی ملتی ہے اور بچت ہوتی ہے آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے اور پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے دیکھیں آپ کو ایک اچھا سا بوکس جو ہے نا مل گیا ہے اور آپ نے جس طرح کے یہ رف کپڑے آپ نے بنائے ہیں کچن کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹاول بنائے ہیں اسی طرح یہ بوکس بھی ہے جب تک یہ ٹاول چلیں گے تب تک یہ بوکس چلے گا تو آئی ہوپ یہ ٹپس بھی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو یہ آپ کہیں پر بھی کچن میں سائٹ پہ رکھتے جب بھی آپ کو ٹاول کی ضرورت ہو آپ اس میں سے ایک نکالیں یوز کریں سافائی کریں اور اسے پھینک بھی سکتی ہیں اور اسے دھو بھی سکتی ہیں تو اگلی ٹپس بہت ہی زبردست ہے یہ اکثر ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں تو ایک پیاز پھینہ بچ جاتا ہے اکثر آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی اس کو آپ نے پھینکنا نہیں اس طرح آپ نے ہر کسی کے گھر میں یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے تو بٹر پیپر آپ لے لیں یا اس طرح فال لے لیں اور اس پیاز کو اس طرح پیارا سا بول بنا کے تو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے دوسرے تیسرے دن آپ اس کو نکال کے اور کچھ بھی بنا سکتی ہیں تو چھوٹی سی ٹپس تھی لیکن کمال کی ٹپس ہیں تو آگے چلتے ہیں نیل کٹر اکثر ہم بچوں کی نیل کٹ رہے ہوتے ہیں اپنے نیل کٹ رہے ہوتے ہیں بچوں کی نیل تو سوفٹ ہوتے ہیں کٹ جاتے ہیں لیکن بڑوں کی جو ہیں پاؤں کے خاص طور پر مردوں کے پاؤں کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں تو وہ یہ نیل کٹر نہیں کٹ رہا ہوتا تو اس کے لئے آپ نے اس طرح کوکا کولا کی پیپسی کی لے رہے نہیں یہ بھی آپ کو پھینکنا نہیں ہوتا یہ بھی ہمارے کام آ جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی کٹے گا نہیں کیونکہ یہ بالکل کوئی چیز نہیں کٹ رہا آپ نے اس طرح کٹ کٹ کے نشان لگا دینے ہیں اس سے آپ کا نیل کٹر شارک ہو جائے گا اور یہ فوراں آپ کے ناخن کٹے گا بس آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے سکی نشان لگا دینے ہیں اور اس کو کٹنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا کٹنا شروع ہو گیا وہ دیکھیں کہ یہ کٹ کے گزنے لگ گیا اور یہاں پر میں سمجھ گئی ہوں کہ نیل کٹر شارک ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں اسی طرح آپ بھی اپنے گھر پر بچت کریں اپنی چیزوں کو سنبھالیں یہ دیکھیں اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا شارک ہو گیا اگلی ٹپس چیز آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت زبدست اکثر میری بہنیں اس طرح دال یا کوئی چیز چلاتی ہیں تو وہ بائل ہوتا ہے تو اوپر جب آتا ہے تو وہ گرنے لگتا ہے تو گرنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہاں سے بھی جو ہے نا اس کی جھاگ پانی بن کے باہر نکلتی ہے اور ادھر ادھر گر جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہ طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت زبدست ٹپس ہیں یہاں پر تھوڑا سا آپ نے اوئل ایٹ کر دینا ہے تقریبا 3 ٹی سپون تک آپ نے اس میں اوئل ایٹ کر دینا ہے اب یہ باہر نہیں گرے گا اور یہاں پر بھی آپ نے تھوڑا سا اوئل لگا دینا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ پٹنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا اور اس اوئل کی وجہ سے یہ جو جھاگ بن کے باہر نکلتا ہے وہ بھی نہیں نکلے گا اور آپ کی پروبلم بھی سولف ہو جائے گی جو اکثر کوکرز کے ساتھ ہوتی ہے آج کی ٹپس این ٹرکس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیوں کی جہاں رہے ہیں